السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزار قائد عظم کراچی کا علامتی نشان ہے کبھی مینسپل کارپوریشن کی عمارت اس درجہ پر نظر آتی تھی مزار قائد کی شہرت اس کا زبردست محل وقوع اور امدہ تعمیری ترتیب ہے جس نے اسے عالمی شہرت یافتہ عمارات کی صف میں لاکھڑا کیا ہے قومی اہمیت کے دنوں میں جیسے 23 مارچ, 14 اغسط, 11 ستمبر, 25 دسمبر, 8 جولائی اور 30 جولائی کو مزار پر خصوصی تقاریب کا احتمام کیا جاتا ہے غیر ملکی معززین اور عالی اہدداروں کا مزار پر حاضری دینا پروٹکول کا حصہ ہے ہندوستان کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد جو قائدیعظم کے زبردست نظریاتی حریف تھے جب وہ پاکستان آئے تو انہیں پروٹکول کے تحت مزار قائد پر حاضری دینے آنا پڑا قائدیعظم محمد علی جناح کی وفات کے ساتھ ہی سیول انتظامیہ ان کی تدفین میں سرگرم ہو گئی تھی مگر اس عمر پر کبھی غور ہی نہیں کیا گیا تھا کہ قائد کی جائے مدفن کون سی جگہ ہو سید حاشی مرزا جو عالی مرتب بیوروکریٹ تھے بہت جلد فیصلے پر پہنچ گئے کہ مزار قائد کے لیے وہ جگہ مناسب ہے جو شہر کی مرکزی سڑک بندر روڈ کا اختتام ہے ان کے اس فیصلے کو محترمہ فاطمہ جناح اور نواب زادہ لیاقت علی خان کی توسیق حاصل ہو گئی یہ جگہ بندر روڈ اور شہر دونوں کے سرے پر تھی اس کے بعد مضافات تھے جو جگہ منتخب ہوئی وہاں چٹانے تھی جسے مقامی زبان میں ٹیکری کہتے ہیں اس ٹیکری پر مزار بننے کے معنی یہ ہوئے کہ مزار پورے شہر سے نظر آئے تدفین کے فوراں بعد بندر روڈ ایکسٹینشن کو محمد علی جناح روڈ کا نام دے دیا گیا ٹیکری اور اطراف کا علاقہ مہاجرین کی جگیوں سے اٹا پڑا تھا جنازے کی رہ اور قبر تک کا علاقہ خالی کروایا گیا جناح صاحب کی تدفین ہوئی اور قریباً ایک سو پچاس اکڑ زمین مزار کے لیے مختص ہوئی انیس سو ساٹھ تک مزار ایچ نظام دین اینڈ سنس کے شامیانے تلے رہا اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی مزار کی تعمیر کے لیے اولاً آئے تین نقشے محترمہ فاطمہ جناح نے پسند نہیں کیے اس کے بعد آرکیٹیک یاہیہ مرچنٹ کا نقشہ منظور ہوا جو بمبئی انڈیا کے تھے اور داؤدی بہرہ کمیونٹی سے تعلو رکھتے تھے مزار کا سنگ بنیاد صدر ایوب خان نے رکھا تعمیرات انتہائی سست روی کا شکار رہی انیس سو چھاسر تک بمشکل بنیادی دھانچہ مکمل ہو سکا انیس سو انتر کے مارشل لاہ کے بعد جرنل یاہیہ خان کی ذاتی دلچسپی سے انیس سو ستر میں مزار کی تعمیر و تزین مکمل ہوئی 23 دسمبر انیس سو ستر کو عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے بطور توفہ بھیجے گئے اکیاسی فٹ لمبے گمبت کے اندر سبز فانوس نے گمبت و مزار کی شان بڑھا دی مزار کی تعمیر پر ایک کروڑ 48 لاکھ روپے کی لاغت آئی جو اس زمانے میں ایک خطیر رکم تھی مزار کا کل رکبہ 116 اکڑ پر ہے مزار کے اطراف وسیح و عریض باغ ہے جس کے پانچ دروازے ہیں ایم میں جنا روڈ پر واقع دروازے کا نام بابے جنا شہرہ کادین پر واقع گیٹ کا نام بابے کائدین مشرقی جانب واقع دروازے کو بابے تنظیم شمالی جانب واقع گیٹ کو بابے امام اور پرانی نمائش پر واقع گیٹ کو بابے اتحاد کا نام دیا گیا ہے مزار کے مشرقی حصے میں موجود ایک وسیح و عریض کمرے میں پاکستانیت کے انوان نواب زادہ لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر محترمہ فاطمہ جنا محترم نور الامین اور بیگم لیاقت علی خان عبدی نین سو رہے ہیں رانہ لیاقت علی خان کی لہت کے علاوہ باقی چار قبروں پر کنندہ بنگالی تحریر مرہوم مشرق پاکستان کی یاد دلاتی ہے مزار قائد منفرد امارت اور اچھوتے ترزوے تعمیر کی وجہ سے پاکستان کی بہترین امارتوں میں شمار ہوتا ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ مزار کی تعمیر میں استعمال ہونے والا تمام سمان ملکی ذراعہ سے حاصل کیا گیا ہے جو میماروں اور ہنرمندوں کا اپنے وطن کے ساتھ محبت کا زبردست اظہار ہے مزار کی تعمیر میں قائد کی شخصیت کردار مرتبے اور اسلامی فن تعمیر کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے